مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں کوئی راستہ نہیں ہے نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے اللہ ڈاکٹر زاکر نائی کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے ہمارے لئے خابل احترام ہیں لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شریع دلیل موجود نہیں ہے قرآن نے صاف طور پر منع کیا ہے ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائی بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہے نا تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا دل ترپتا ہے موہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے لیکن نبی نے کیا فرمایا اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے لیکن روزے دار کی موہ کی بدبو اللہ کو مشک و عمبر سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو میلہ کچیلہ رہنا پسند ہے یا صاف سترہ بتاؤ میڈیکل سائنس بھی کہتی بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ اللہ میں ابھی یہ کہتے ہیں تب ہی مسواق کا حکم دیا نانے کا حکم دیا خوشبو کا حکم دیا صاف کپڑے پہنے پاک کپڑو لیکن جب ہم ہج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلہ کچیلہ حج ہی زیادہ پسند ہے اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلہ ایکچولی جرمز ایکچولی بھائی اللہ کے لیے اب میلہ کچیلہ کیا آئے پراغندہ بال لمبا سفر لمبا احرام تب ہی تو حج قیران سب سے افضل ہے ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اس ہی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے کیونکہ جب تنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ بال نہیں کار سکتے کنگھا نہیں کر سکتے تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ تو اللہ کو یہی پسند ہے حاجی ایسے ہی پسند ہے نہانے کی اجازت ہے حج میں سابون نہیں لگا اس خوشبو نہیں لگا سکتے تو بس اللہ کا ایک نظام ہے نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے تو بالوں میں کیا ہے جمال یہی وجہ ہے ہمارے نبی بال رکھتے تھے بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن حج میں کیا ہے بولو بال کٹا دو اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں اب تو عمرہ کیا آپ نے ایک صاحب کہنے لگے اس پر تو چھ عمرے اور ہو سکتے ہیں اتنے بڑے بال ہیں تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا ہم نے کئی دفعہ کرا لی اب کیا ہے قصر بھی سنت ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے لیکن حج میں کیا ہوتا ہے دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے تو اسی طرح آپ کو جدنی مرضی ٹینشن ہو اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نکاح کر لو جا کے مجبور ہو کے کرو کہ کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا کسی کی بچی کا کسی عورت کو ٹھکانا تو مل جائے گا نا اس لئے ڈاکٹر زاکر نائک بہت قابل احترام اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا ایک تو تین طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا وہ بعد میں اب وہ ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا تین تین طلاق کے دے کے کہ جی ڈاکٹر زاکر نائک کا کلی پایا تو بیویوں کو رکھ لیا میں نے بار بار بتائی یہ حرام ہے تین طلاق قرآن نے بیان کیا حدیث نے بیان کیا صحابہ کا عجمہ ہے تین تین ہوتی ہیں بیوی حلال نہیں ہوگی خدا کے غزب کو مت دعوت ہو ڈاکٹر زاکر نائک قابل احترام ہے لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس امام شافی سے زیادہ علم نہیں ہے امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاز ہیں سمجھ میں آرہی ہے بھات کے نہیں آرہی امام بخاری کے استاز ہیں احمد بن حنبل امام شافی احمد بن حنبل کے استاز ہیں امام محمد امام شافی کے استاز ہیں امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاز ہیں اور امام مالک بقیتین اماموں کے استاز ہیں جب یہ دو نمبریاں نہیں تھیں اس طرح کے منجنی بکرے تھے مارکیٹ میں نیک لوگ تھے پریزگار لوگ تھے وہ خود صاحب علم تھے اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں آج کے سکولرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے اچھا ڈاکٹر زاکر نائک بچارے ہیں انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑتے ہیں لیکن پبلک انہیں ان کو چھوڑا نہیں جب بھی کوئی جاتے ہیں حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا ہے وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنلی یہ والی بات ان سے نہ کرے جائے تمیز سے ملاقات کرے سلام دعا کرے اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے اور پتھلی علی سے آ جائے جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ چلو آگے میرے بھائی جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے جس غیر مسلموں کو تعاوت دینا کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا اور کتنا قطر کی گورنمنٹیں بھی بلائے ہیں لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیل ہے اب لوگ کہیں گے اسلام فٹبال سے پھیل ہے پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیل ہے تلوار سے علماء نے بتایا نہیں یہ اخلاق سے پھیل ہے اب نہ اخلاق سے پھیل ہے نہ تلوار سے پھیل ہے اسلام کس سے پھیل ہے فٹبال سے قطر میں فٹبال کا ٹورنمنٹ ہوا نا پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر زاکرنائی کی ہاتھ پہ تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے اور ہر وقت جا کے تنز کرنا تانے کرنا یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے ختم بین الاقوامی معاہدہ ہے اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں لانڈی ہوں نہیں ہو سکتا یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی تو اسلام نے معاہدہ کی پابندی کا حکم دیا ہے سمجھتے ہو کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ تو اس لئے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے وہ ایک ہی آپشن کیا رہ گیا ہے بیوی تو چار شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے وہ مجھے نہیں برا بلکا کر وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ حقوق کی برابری کے ساتھ تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی مجھے میں کون ہوتا ہوں اللہ کو نہیں ہوگی جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی تھیل لیں سوسائٹی کی ایسی کی تیسی